ایسی یہ دنیا کیوں ہے؟ ایک دوسرے کی زندگی آباد کر دیتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ اکرم کی زندگی برباد کر دیا برباد کر دیا آپ نے Your Honor ان باتوں سے اس کیس کا تعلق ہی نہیں ہے تعلق ہے Your Honor تعلق ہے اگر تعلق نہیں ہے تو انہیں یہ بیان کیوں دیا کہ یہ اکرم کو بہت چاہتی بے حق محبت کرتی ان سے اور اگر نہیں چاہتی Your Honor اگر نہیں چاہتی ہے تو ان کا بیان چھوٹا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ ہماری سازل دوست آخر Your Honor میں جو ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ آئینے کی طرح صاف ہے روبی کا بیان جھوٹا ہے یقین کے لائک نہیں ہے I object Your Honor Objection overruled Thank you Your Honor روبینا جی آپ نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ آپ نے ہینہ کو کچھ ایسی دوائی دی جس سے اس کی بچے کی جان دیا سکتی تھی ہمارے گواہ نے صرف دوا دی تھی Your Honor بچے کو مارنے کی کوشش نہیں کی تھی Your Honor اس دوائی تہینہ کی جان بھی جا سکتی تھی جان جا سکتی تھی attempt to murder Your Honor مصرہ کبیر عدالت کو کمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک عزت دار پر گھنانا اعظام لگا کر کیچر اس حال رہی ہیں یہ ایک الہلا بار ہے چاہے تو ہمارے گواہ کے خلاف ایک الگ کیس فائل کر سکتے ہیں لیکن ابھی ابھی بات اس کیس کے تعلق سے ہونی چاہیے اور اس کیس میں ہمارے گواہ کے بیان سے ثبوت خود چیک چیک کر کہہ رہا ہے کہ ہینہ کو صرف صرف اور صرف سمیر سے شادی کرنے کیلئے لینا چاہتی ہے چھوٹ ہے یہ عورت اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتی اور سمیر ہینہ کا پہلا پیار ہے Your Honor بکواس ہے یہ اپنے اسی پہلے پیار کو پانے کے لیے ہینہ نے اتنا سارا ڈراما رچا ہے I object Your Honor آخیوں کی بیوی رہتے ہوئے وہ وہ سمیر سے چھپ چھپ کر ملتی رہی یارونہ آخر آپ 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 ہراکی ساری بانگی دا جائے تھے باس 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 باند کرو یہ باند کرو یہ بخواز میں میں ہر پرداشت نہیں کر سکتا میں موسیقی موسیقی ہر کل拍س درست کبیر صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی یہ تو نادرہ کا بنا بنایا کھیل ہے اور یہ سارا کھیل اکرم کے لیے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہی رچائے گیا آپ نے اعتراض کیوں نہیں جتایا آپ نے کیس کو ملتبی ہونے کیوں دیا میں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی لیکن عدالت کے بھی کچھ قائدیں ہیں ہاں اور ان کا فائدہ اٹھایا اکرم نے اب تک وہ ہینہ کی شرافت کا فائدہ اٹھاتا رہا اور اب اب آپ لوگ مجھے ہی جازت ریجو ایک پیشے ور مجرم بھی اتنا بڑا مکار نہیں ہوگا اسے گود میں کھلایا میں اب پتہ چلا کہ وہ انسان نہیں شیطان تھا جو میری گود میں پل رہا نسرا کرم نسرا کرم بیٹی اب تم کیوں اداس ہو تم فکر مت کرو اگلی تاریخ پر عدالت اکرم سے طلاق بلوا لے گی میں اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی ہوں ابو تو کس کے بارے میں سوچ رہی ہو تم اکرم کے بارے میں سوچ رہی ہو کیا جی مجھے لگتا ہے مجھے ان سے ملنے ہاسپٹل جانا چاہیے کیا آپ پاگلپن ہے بیٹی اکرم کی کوئی طبیعت خراب نہیں ہوئی وہ دھوم کر رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ابو پھر بھی انسانیت کے ناتے مجھے ان سے ملنا ہی چاہیے نادرا یہ کیا ہوا کیا نادرا کچھ دیر پہلے تک تو اکرم ٹھیک تھا کیا ہوا کیا اس کو یہ ہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہینہ پر الزام لگانے سے وہ اس طرح کلاب سوکر گر جائے گا یہ تو یہ تو میں پتہ ہی نہیں تھا ہینہ پر الزام لگانا ہماری ضرورت تھی لیکن اس کا آخرم پر اس طرح کا اثر پڑے گا یہ تو یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا بیٹی جو انسان ہی نہیں اس کے لئے انسانیت دکھانا پاگلپن ہے دماغ تو کہتا ہے کہ آپ صحیح ہیں لیکن دل کہتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے پیٹی تمہارے دل ہی نے تو آج تک تمہیں دھوکھا دیا ہے تو پھر ایک اور بار سہیے ہینہ پیٹی ہمیں کوٹ جانا چاہیے تھا میک ہمیں ہینہ باجی کو اکلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ہینہ بابی وہاں اکلے نہیں ہے ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں لیکن اگر مرزا انکل نے ہم سے پوچھا کہ ہم نے ہینہ باجی کو اکلے کیوں جانے دیا تو ہم کیا جواب دیں گے وہ ہم سے ناراض تھے ہینہ باجی نے سمجھوتا کر آیا اور انہوں نے ہمیں ماف بھی اسی ایک شرط پر کیا تھا کہ ہم ہینہ باجی کی گھر پر رہ کر ان کی دیکھ بھال کریں تم بیکار میں ترہ ترہ کی باتیں سوچ رہی ہو مرزا انکل خود وہاں ہینہ بابی کے ساتھ ہے اور جب تک وہ وہاں ہیں مجھے لگتا ہے ہماری ذمہ داری ختم ہوتی ہے تو ماک کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہینہ باجی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہم جانے تو تمہیں کیا لگتا ہے مجھے ہینہ بابی کی فکر نہیں ہے فکر ہے لیکن 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 کچھ نہیں ہمیں وہاں چلنا چاہتے ہیں ممی آپ آپ عدالت سے اتنی جلدی آگئے وہ اکرم کو ہسپٹل لے گئے اس لئے ہسپٹل وہ ہسپٹل کیوں عدالت میں اسے چکر آگیا اچانک اور وہ بے ہوش ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بلکل ٹھیک تھے میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ نادی رہ میر نے ہینہ کے خلاف کچھ ایسا کہہ دیا جو اکرم سے سہن نہیں ہوا ڈاکٹر نے کیا کہا اب کیا کہہ سکتے ہیں جب ہوش میں آئے گا تب دیکھیں گے مجھے لگتا ہے ہمیں ہسپٹل چلنا چاہیے کیوں وہاں تو اور بھی لوگ ہوں گے ہمیں جانے کی کیا زورت ہے آپ ہینہ باجی کو ساتھ نہیں لے آئیں وہ گھر آنا ہی کہاں چاہتے ہیں سیدھا اکرم کی خیریت پوچھنا چلیں گے موسیقی 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 میں اکرم کیس کام رہا ہمیں کیوں آئی ہو تم یہاں کیوں آپ کام کرم کی جان لگی تمہنے اس کی بات کیوں نہیں مانی تھی مجھے مجھے آپ میں سے ہنا کون ہے جی میں ہوں پات کیا ڈاکٹر پیشنٹ کو ہوش تو آگیا ہے لیکن ابھی پوری طرح سے نہیں خیر وہ بار بار ہنا کا نام لے رہے ہیں کوئی فکر کی بات تو نہیں ہے ڈاکٹر جو دیکھئے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کنڈیشن کرٹیکل ہے پیشنٹ کے دیماغ میں صدید جھٹکا لگا ہے وہ کومہ میں بھی جا سکتے ہیں تمہارے ڈراما پارٹی پہ میں جتنی ڈھالی ماروں نا اتنی کم ہے ایک طرف تو تم مدالت میں کھڑی ہو کر اکرم کو تلاق دینے کا مطالبہ کرتی ہو اور دوسری طرف اس کی بیمار پڑھنے پر پریشانی کا ڈھون کرتی ہو یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے ہی نا لیکن پھر بھی اکرم کے سبان پہ بس تمہارا ہی ایک نام ہے اب تم چانو اور تمہارا اکرم میرا یہاں کیا کام ہے میں جا رہی ہوں روی آپ یہ کیا کر رہی ہیں کہا جا رہی ہیں آپ میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکوں گی میں نے مجھے جانے پھر تو اکرم ہینہ کو تلاق دے ہی دیں گے نادرہ وہ ایسا نہیں کرے گا وہ آج بھی ہینہ سے بہت بہت پیار کرتا ہے سنا نہیں آپ نے سنا لیکن دیکھئے اکرم ہینہ کو بہت چاہتے ہیں اور انہیں خوش بھی دیکھنا چاہیں گے ہینہ کو خوش کرنے کے لیے وہ اسے تلاق پھی دے سکتے ہیں اور ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھیرتے کے بعد تو میں کیا کروں اس کی گلام بن کر رہا ہوں اس کی سیوہ کروں نادرہ میں ہینہ نہیں نہیں آپ ہینہ نہیں ہیں آپ رو بھی ہیں اور رو بھی بن کر ہی رہی ہیں میں کچھ سمجھیں نہیں نظر رکھے ہیں اور ان پر بھی جو اکرم سے ملنے آئیں گے سار یہ فیر سے بہت شروع موسیقی میں انجیکشن لکھ رہا ہوں یہ انجیکشن ان کو دے دیں اور چیسے ان کو ہوش آئے طورت مجھے پتا دیں موسیقی دیکھیں ڈاکٹر جائے کچھ بھی کہیں مجھے تو پورا یقین ہے کہ اکرم ڈھونگ کر رہا ہے کوئی جائے اور ہینہ کو واپس لے آئے اور سرفراس بھائی کہاں ہے ان سے کہیے اپنے بیٹے کو سنبھالیں ہماری بیٹی اکرم کو نہیں سنبھالیں گی بھئی ان حالات میں تو اسے یہاں ہونا چاہیے تھا اتنا بھیر زمدار ہو گیا یہاں کی خبر ہی نہیں تھی مجھے تو شرم آتی اسے اپنا دوست کہنے میں شرم تو مجھے بھی آتی ہے کہ اکرم میرا دوست تھا اپنے ہسپیٹل جاؤں گا اس کا سارا ڈھونگ ختم کر دوں گا ارے اسے روکیے کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے میرا بیٹا کبھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے اکرم کو وہیں ٹھیک کرے گا گھر چلو ہینا ہینا تمہیں غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اکرم اس ہمدردی کے لائک نہیں ہے ہینا گھر چلو گھر پہ تمہارا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں چلو نہیں سمیر آپ غلط سمجھ رہے ہیں اکرم کی طبیعت واقعی خراب ہے ڈھونگ ڈھونگ کر رہا ہی ہے ڈھونگی ہے ہی ہینا جھوٹا ہے چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں چلو اکرم اکرم بہت ڈڈڈڈڈڈ کریے تمہیں اٹھا اٹھا اکرم بند کر اپنا ناڈک اٹھا 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 بند کر ناڈک دکٹر اٹھا 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 بس کیجئے آپ خدا کی باستر آپ یہاں سے چلے جائے آپ چاہیے یہاں سے اٹھا 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 اپس اتنا غصہ اچھا نہیں سمیر صاحب اکرم کی پکر چھوڑو اور اپنا خیال رکھو دیکھو رو بھی مجھے تم سے بات بھی نہیں کرنی ہے لیکن مجھے تم سے بات کرنی ہے تم آخری ایک اکر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میری مما سلطانہ بیگم نہیں کوئی اور ہے تمہاری ماں سلطانہ بیگم نہیں ہے تم اس کی بہن کی بیٹی ہو سمیر اگر تم دنیا کے آخری آدمی بھی ہوتے نا تو بھی میں تمہاری اس بات پر وشواس نہیں کرتی کہ میری مما سلطانہ بیگم نہیں کوئی اور ہے اوہ کم آن جب تم اپنی اصلی ماں کو دیکھو گی تب سمجھ جاؤ گی چلو میرے ساتھ میں تمہارے ساتھ نہیں چلو گی تمہارے ہوش اٹ جائیں گے میں تمہارے ساتھ نہیں چلو گی تمہارے اتنا چلو میرے ساتھ مجھے کھا لے کے جان رہا مجھے کھا لے کے جان رہا چھو چاپ بیٹھی رہو سب جان لوگی پتا چل جائے گا تمہیں جس سکھا مجھے کھا لے چھو چاپ بڑھ کے رہو لگمہ بیگم سے ملنے آئے ہیں اسی وقت ملائیے ان سے پلیز لیکن ان کی تو رہائی ہو چکی ہے وہ یہاں سے جا چکی ہے کیا آپ کو تو پتا ہونا چاہیے ان کے اچھے چال چلن کی وجہ سے سرکار نے ان کی سجا کم کر دی وہ وہ کب گئی یہاں سے آج ہی ہو کچھ دیر پہلے تو سمیر تمہارا کھیل ختم ہو گیا ابھی کھیل ختم نہیں ہوا کو کچھ دیکھ دیکھ我��ا کہ انہوں نے میرا نہیں کیا کیا جانا، میں صرف ایک میں اچھی میں کریں نعم، اچھا مجھے جانا۔ جو لائےعاب، جانا، اچھا مجھے ڈالت کوندر جا، 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 لائےعاب، جام، امرانت آخر جا، جا، اچھا، جلا، اچھا، نمت nossa لائے اپنی پاک کمار دو ہی چیزیں مرد کر سب 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 آرہا ہے تو سب سب ہای ہے جو اس سے سب یه مجھے تا شابہ بچ کشی توی سب کو آدمی رو پہ کرتا ہے سب پہ ہیں ہاں سب تل از اینگے گود 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 بری گودت ویکی ایس�� لیکگوڈ بای ہے نا ریلیکس کولڈ ویدو جانے رو شابہ 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 ویرد جس بات کرتا ہوں ہی سوچا ہے ہمارا مجھے جس بات کرتا ہوں مجھے 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 یہ دماغی طور پر پاگل ہو چکے جس بات کرتا ہوں